مہترم سامین آج کی نشست کے لیے میں جناب شاکر شجعبادی صاحب کی دو خوبصورت غزلیں لے کر حاضر ہوں آپ کی حدمت میں السلام علیکم پہلی غزل کا مطلب بیش ہے نا امیدی تے امیدان دا اثر ہووے بیا نا امیدی تے امیدان دا اثر ہووے بیا کوج نہ کوجتا دل رہا مردہ ہنر ہووے بیا کہیں دے شیشے دے محل کو دیکھ کے چپری نسا کہیں دے شیشے دے محل کو دیکھ کے چپری نسا اے وی گھارے اووی گھارے اے تا گھار ہووے بیا باد میری موت دے تیڑے ستم کہیں سامنے باد میری موت دے تیڑے ستم کہیں سامنے میں تا آدھاں تینکنوں میڈا جگر ہووے بیا میں تا آدھاں تینکنوں میڈا جگر ہووے بیا اپنے سائے نال شاکر نہ بگاڑوں خام خوا زندگی اچ کوئی تا سادہ ہم سفر ہووے بیا کوئی نہ کوئی تا زندگی اچ ہم سفر ہووے بیا اپنے سائے نال شاکر نہ بگاڑوں خام خوا کوئی نہ کوئی تا زندگی اچ ہم سفر ہووے بیا اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا نہ امیدی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امید کی شمعہ کو روشن رہنے دو تاکہ دل بہلنے کی کوئی صورت نکلتی رہے کسی کے شیشے کے محل کو دیکھ کر اپنی جھوپڑی کرنا چلاؤ جب دونوں ہی گھر ہیں تو ہوں پڑے محل بھی گھر ہے جھوپڑی بھی گھر ہے جب دونوں ہی گھر ہیں تو ہوں پڑے میری موت کے بعد تمہارا جورو ستم کون سائے گا میں تو کہتا ہوں کہ میرا دل اپنے پاس ہی رہے گا شاکر اپنے سائے کے ساتھ خامخواہ بگاڑ پیدا نہ کرو زندگی میں کوئی نہ کوئی ہم سفر ہونا بہت جانوائی ہے آج کی دوسری غزل تیرے درد دی لاج پالی ودے ہیں تیرے درد دی لاج پالی ودے ہیں تیریاں پارتا ہن سبھالی ودے ہیں تیرے درد دی لاج پالی ودے ہیں تیریاں پارتا ہن سبھالی ودے ہیں تُو بھامے جو دولت حسندی کھٹا گئے ہیں بڑا پیارا شہر تُو بھامے جو دولت حسندی کھٹا گئے ہیں تُو بھامے جو دولت حسندی کھٹا گئے ہیں اساں آج بھی تیرے سوالی ودے ہیں اساں آج بھی تیرے سوالی ودے ہیں تیرے کی تے جگ توں کرایا ہاں خالی تیرے کی تے جگ توں کرایا ہاں خالی رکھی دل دا خانہ و خالی بدے ہیں تیرے کی تے جگ توں کرایا ہاں خالی رکھی دل دا خانہ و خالی بدے ہیں ودہ تُو بھی او میں ہے دو بے بھی کندھتے بہت آتا شہر بہت آتا شہر نمازاں تے روزے دھویں دن بدن کو نمازاں تے روزے دھویں دن بدن کو اسا عشق دے نال انگھالی بدے ہیں وفاماں دے رنگ دے کے تیری جفاہو وفاماں دے رنگ دے کے تیری جفاہو زمانے کو شاکر دکھالی بدے ہیں وفاماں دے رنگ دے کے تیری جفاہو زمانے کو شاکر دکھالی بدے